ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم آج سپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں عرباب جہانگی ناظرین گزشتہ چند دنوں میں کراچی کی سیاست میں خاصی ہلچل دیکھی گئی ایمکیو ایم پی ایس پی ایک ساتھ ہمیں بیٹھی دکھائی دیں اور اس کے اگلے دن فاروق سرطار نے بڑی دھماکہ خیز ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں بھی ان کی جانب سے کئی انکشفات بھی کیے گئے کئی سوالات بھی اٹھائے گئے اور کئی سوالات کے جوابات بھی دیئے گئے اور اس کے بعد سے ڈیولپمنٹس کا سلسلہ جاری آج ایک تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی جب ڈاکٹر آسیم حسین صاحب نے ملاقات کی ڈاکٹر فاروق سرطار سے اب اس ملاقات میں کیا معاملات تہہ ہوئے کن امور پر بات ہوئی اس پہ بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر آسیم حسین صاحب ہمیں صاحب پروگرام میں موجود بھی ہوں گے مظر ابباس صاحب سینئے تجزیہ کار بھی ہمیں صاحب موجود ہیں رفض صاحب آج نیوز کراچی کی بیرو امور پروگرام میں موجود ہیں لیکن ان تمام لوگوں سے بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ ایمکو ایم کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے ایمکو ایم نے پینتیس سالہ سیاسی تاریخ میں ابھی تیسری مرتبہ تشکیل نو کے مللے سے گزر رہی ہے ایمکو ایم کی سیاسی تاریخ کیا رہی ہے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں واپس آ کر پھر بات کرتے ہیں انیس سو چھاسی کے نشتر پار جلسے سے شروع ہونے والا سفر ایمکو ایم کو مقبولیت کی بلندیوں تک لے گیا مگر انیس سو نوے میں قیادت کے درمیان اختلافات کے بعد ایمکو ایم میں پہلی بار مہاجر قاتل اور مہاجر مقتول کی اسطلح استعمال ہوئی اور بانی ایمکو ایم لندن روانہ ہو گئے بیانوے کا آپریشن ہوا اور ایمکو ایم دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی آفاق احمد اور عامر خان نے حقیقی کے نام سے الگ دھڑا بنایا لندن قیادت نے گرتی ہوئی ساکھ کو سمالنے کے لیے قومی سیاست کا سہرہ لیا اور ایمکو ایم کا نام متحدہ قومی مومن رکھ کر دوبارہ سفر کا آغاز کیا انیس سو ننیانوے تک ایمکو ایم کو مشکل حالات کا سامنا رہا لیکن مشرف دور میں ایمکو ایم کو بلا شرکت غیرے سندھ کے شہری علاقوں کی حکمرانی مل گئی اس دوران کراچی میں بد امنی بھی اروج پر رہی مارچ دوہزار سولہ میں مصطفیٰ کمال اور انیس احمد قائم خانی نے ایمکو ایم سے بغاوت کر دی اور پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھی اسی کھیچتانی میں بائیس اگست کا دن آیا اور بانی ایمکو ایم نے پاکستان مخالف نعرے لگا دیے جس کے بعد فاروق ستار کی قیادت میں پارٹی نے لندن قیادت سے راہیں جدہ کر لی نائن زیرو اور دیگر دفاتر سیل کر دیے گئے جس کے بعد ایمکو ایم کو بیک فٹ پر دکھا گیا لیکن چودہ ماہ بعد فاروق ستار اور ان کے رفقہ عزیز آباد میں اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جسے یادگار شہدہ کہا جاتا ہے ان کے اس عمل کو ایمکو ایم کی تیسری مرتبہ تشکیل قرار دیا جا رہا ہے تو جنا پچھلے پینتیس سال میں کیا ہوا انیس سو چیاسی سے لے کر دو ہزار سترہ تک ایمکو ایم کے ساتھ سیاسی تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا کس طرح سے وہ کمزور ہوئی کب کب اسے مشکل کا سامنہ رہا اور کب وہ بھر کر سامنے آئی اور مضبوط ہوئی اس پر یہ رپورٹ آپ نے دیکھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں دکٹر آسیم صاحب پیپلز پارٹی کراچی ڈیویجن کے صدرے گفتگو کا آغاز دکٹر آسیم صاحب سے کرتے ہیں دکٹر آسیم صاحب فاروق ستار صاحب صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کس سلسلے ملاقات تھی کیا کچھ معاملات بھی کچھ تیپ آئیں جی دیکھیں جو میری ملاقات ہوئی ہے وہ ایک پروپیشنل اور ایک ذاتی قسم کی تھی کیونکہ ان کی والدہ زہاوڈین ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئی تھی تو میں ان کی خیریت بھی بریات کرنے گیا تھا اور اس کوئی میں نے آسف زرداری کا کوئی بیان نہیں دیا کوئی پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کی ورکنگ ریشنشپ کی کوئی بات نہیں ہوئی یہ صرف ایک پولیٹیکل آنگلنگ دی جا رہی ہے بہرحال میں نے فاروق ستار صاحب سے یہ ضرور کہا کہ وہ ایک پاکستان ہے اور ایک سندھ ہے تو وہ برائے مربانی سندھ کی ڈیویجن کی بات بالکل نہیں کرے پیپلز پارٹی اس کو بلکل ٹولریٹ نہیں کرے گی اور ہم ان کے اس ایکشن کو ان کے اس رویے کو کی مضمت کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے جو ایک پاکستان جنائٹ پاکستان سٹرونگ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور چند ایک رہے اس کی بات کرتے ہیں ان کے لیے دروازے بلکل اوپن ہیں اور اگر وہ بھی پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اور وہ لوگ جو جن کے اوپر کرمینل چیسز نہیں ہیں وہ ہم ضرور لیں گے جو اپنی پاس مسٹیکس پیالائز کرتے ہیں کہ دیشوڑا سٹیٹ ان در مین سکیم او پالٹکس تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ویلکم کریں گے لیکن جو کرمینلز ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں یا جو غیر قانونی حرکتوں میں ملوظت ہیں اس کے لیے پیپلز پارٹی کے دروازے بند ہیں اور بند رہیں گے ہماری آلہ قیادت بھی ہمارے چیئرمن صاحب بھی اور کوچ چیئرمن صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں اور اس خبر کی میں سختی سے تبدید کرتا ہوں اور پھر یہ کہوں گا کہ آصف زرداری صاحب کا کوئی میسیج نہیں دیا گیا اور ہماری کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی بلکل کوئی میسیج نہیں تھا اور یہ بلکل غلط اینگلنگ کی جاری ہے بلکہ ہم تو خلاف ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں پھر مذہبت کرتے ہیں میں نے ان کو اس وقت کی چلتے ہوئے کہا تھا کہ براہ مربانی اس قسم کی باتیں نہیں کریں اور عوام کو آپ مشتہل نہیں کریں تو ڈکٹر آسم صاحب ابھی آصف علی زرداری صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ایمکی ایم کے رانوماؤں کی چار پانچ دنوں میں بہت سارے رانوماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک تاثر یہ مل رہا تھا کہ شاید اس میں سے کچھ لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں تو اس بارے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں چونکہ کراچی ڈیویجن کے آپ صدر ہیں بہت سے ایمکی ایم کے لوگ چاہے وہ الیکٹڈ ہو یا نون الیکٹڈ ہو وہ پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریالائز دیا ہے کہ مینسٹرین پولٹکس میں رہنا بہت ضروری ہے اور وہ ہمارے رابطے میں ہیں نہ صرف میرے رابطے میں ہیں لیکن اور آفیس بہرس کے بھی رابطے میں ہیں اور وہ جوائنٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو جو کرم میں نہیں ہیں جو غیر قانونی ایکٹویٹیز میں نہیں ہیں جو پازستان کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں جو مضبوط پازستان اور مضبوط چن دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے دروازے ہمارے پلے ہیں سب ولوپ بھی جوائنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی ان کو لینا چاہتے ہیں تو دو چار نام بھی بتاتیجے آپ کون کون سے لوگ ہیں جو بس جوائنٹ کرنے ہی والے ہیں بلکل دیکھیں میں نام اس کی نہیں لینا چاہتا ہے کیونکہ پھر یہ پولٹیکل وہ شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ شروع ہو جاتی ہیں I don't want to take name but there are many اور تہی ہیں اور بہت ہیں جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آئیں گے اور ہم کراچی سے ایک مثالی شہر بنا کے رہیں گے اور کراچی کی رونتیں واپس لائیں گے اور ہمارے چیئرمن اور ہمارے کوچ چیئرمن زبداری صاحب دلاول صاحب چاہتے ہیں کہ کراچی ایک عظیم شہر ہو اور جو اب تک کراچی کے ساتھ ہوا ہے ان کے دور میں یا اس کے پہلے وہ سب پتم ہو تاکے کراچی میں ایک روٹین لائف شروع ہو جوٹ صاحب رفت بات کر رہا ہوں میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ صرف یہ بتائیے کہ اگر پیپلس پارٹی سندھ کی جماعت ہے اور بات ہوتی ہے مسائل کی بات ہوتی ہے وسائل کی تو سب سے بڑا شکوہ یہاں کی جماعت ایم کیوں کو خاص طور سے یہی ہے کیونکہ بلدیا اس کے پاس ہے کہ پیپلس پارٹی اس طرح دلچسپی لے رہی یہاں کے مسائل کو حل کرنے میں تو یقین جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو اس سے ایک سیاست میں حل چل بھی ہے جب انہوں نے ایک صوبے کی بھی ایک الگ بات کی جو پیپلس پارٹی کو ایکسیپٹ بھی نہیں ہے اور میرے خیال میں کسی کو بھی شاید اس طرح سے نہ ہو لیکن مسائل کہاں سے حل ہوں گے اس پر کیوں توجہ نہیں دی جاتی کراچی کے مسئلہ وہیں کھڑا ہوا ہے جی دیکھیں یہ ان کا view ہے خود کام نہیں کر رہے اور پیپلس پارٹی کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیے جا رہے ان کے پاس پورے وسائل ہیں ان کے پاس پوری لوکل بولیز کی پاولز ہیں ان کے آپ نے خود دیکھا ہے ان کے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو میں اس کی اور کیا آپ کو وزاعت کروں جہاں تک آپ نے بات کر رہے ہیں وسائل کی وسائل ظاہرے کم ہیں کیونکہ کراچی کی پاپلیشن دھائی کروڑ سے اوپر ہے اور جو ہمیں سنسز میں جو دیکھا گیا ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ صرف آبادی دی گئی ہے تو فیڈل ڈویزبل پول کے آبادی کے حضاب سے ملتا ہے تو وسائل کم ہیں کھیک چھوٹا ہے اور اس کے کھانے والے بہت زیادہ ہیں تو ہمیں اس وجہ سے کراچی کی ایک دسپنسیشن ہی الگ ہے کراچی کے مسائل ہی الگ ہیں جو ہم اب اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ دوسل بھی اپر ڈویزن آف ڈی سوٹل کراچی کیونکہ ہم سارے صوبوں کے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں ان کو جگہ دیتے ہیں ان کی پیپیر کر رہے ہیں تو ہمیں اسی حساب سے کراچی کو سپیشل فنڈنگ اور ریسورسز ملنے چاہیے ہیں ڈاکٹر آسم صاحب ہمائے ساتھی آپ موجود رہے گا چونکہ سینئر تجزیہ کار مظر عباس صاحب بھی موجود ہیں ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں کافی دیر سے وہ ویٹ کر رہے ہیں پھر آپ سے اختیارات کے معاملے پر بھی ذرا بات کریں گے کہ میئر کے پاس کتنے اختیارات ہیں اور کتنے نہیں مظر عباس صاحب گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر آسم صاحب کی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمکی ایم کے جو میئر ہیں جو اس وقت کراچی کے میئر ہیں ان کی انٹینشن ہی نہیں ہے شاید کام کرنے کی برنہ وسائل تو ان کے پاس ہیں لیکن وہ تو ہر وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہ وسائل ہیں اور نہ ہی اختیارات ہیں تو آپ اگری کرتے ہیں ڈاکٹر آسم صاحب کی بات سے مظر عباس صاحب غالباً مظر عباس صاحب ایسے ہمارا رابطہ منقطہ ہوگی ان کو دوبارہ لائن پر لیتے ہیں ان سے مزید بات کریں گے ڈاکٹر آسم صاحب اختیارات کا ہی تو رونا رو رہے ہیں وسیم اختر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں نہ ان کے پاس کچھرہ اٹھانے کا اختیار ہے نہ بارش میں نکل کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے جتنے بھی ادارے ان کے انڈر میں کام کر رہے ہیں وہ ان کے آرڈرز کو فالو ہی نہیں کرتے چونکہ اختیار سالہ پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ وہ اعتراض اٹھا دیں پیپلز پارٹی پر ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے ان کے پاس پورے اختیارات ہیں جو ہر ایوری ٹینگ اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا جب یہ کل پورس میں تھے جب کل پاور میں تھے جب یہ کہتے ہیں پہلے ہمارے پاس اختیارات کے تو اس میں اراج میں تو کل فرق نظر نہیں آ رہا بلکہ جہاں پہ یہ سولیڈ ویسٹ مانیجمنٹ بورٹ بنا ہے دو ڈسٹکس میں اس میں تو چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور دیکھیں کراچی میں آپ فیلان دیکھیں کتنا کام ہو رہا ہے لیاری ایکپرس میں بن گئی ہے پورا آپ کا ائرپورٹ روڈ بن گئی ہے کتنے اندر پاس بنے ہیں کتنا کام ہوئا ہے کراچی میں پچھلے دو سالوں میں تو اتنا کام تو ان کے پورے درستان میں بھی نہیں ہوا صحیح چلیں ہمارے ساتھ ہی لے کر ڈاکٹر آسیم صاحب مظرباست صاحب لائن پہ آگئے ہیں ان کی رائے اس بارے میں جان لیتے ہیں مظرباست صاحب ڈاکٹر آسیم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایمکیو ایم کے پاس میر کے پاس وسیم اختر صاحب کے پاس اختیارات بھی ہیں وسائل بھی ہیں انٹینشن نے یہ ان کے پاس کام کرنے کی اور وسیم اختر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ ہی ان کے پاس اختیارات ہیں اور وسائل بھی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کی کیا رائے اس پر آپ اگری کرتے ہیں ڈاکٹر آسین صاحب سے میرا خیال ہے ڈاکٹر آسین صاحب اگر دیکھیں جن ڈیولپنٹ ورک کی وہ بات کر رہے ہیں جن کاموں کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا گورنمنٹ کے کام سے یا بلدیاتی اداروں کے کام سے اہلی چیز تو یہ ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ کوئی تو کام کرے گا تو بہت اچھی بات ہے کام کرنا تو آپ سڑکیں بنائیں تو بہت اچھی بات ہے اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی آپ پانی کے میٹرپولٹن اس کیٹیگری میں آتی ہے کیا اس میں ہی استیارات ہیں کیا جو نیو یورک کے میئر کے استیارات ہیں یا لنڈن کے میئر کے استیارات ہیں کیا کراچی کے میئر کے وہ استیارات ہیں میں کب صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا کیا ہمارے شہروں کے یا ایون جہاں جو دوسرے علاقے ہیں کیا جو میئر اور سٹی گورنمنٹ اور بلدیاتی ادارے جو کراسروٹ لیول پر کام کرتے ہیں دنیا بھر میں کیا پاکستان میں کرتے ہیں پھر کراچی کا میئر ہوتا ہے کراچی کے میئر کے پاس استیار ہی کتنا ہوتا ہے اس کے پاس تو چونتے سویسد کراچی اس کے استیار میں ہوتا ہے باقی تو آپ نے آدھے شہر کو تو اس میں کینٹرمنٹ بورڈ آ جاتا ہے اس میں ڈی ایٹی آ جاتی ہے پھر ڈاکٹر آسن صاحب بتائیں گی کہ وہ کیا لوجک تھی جس کی بنیاد پہ کراچی بیڈلنگ کنٹرول آفورٹی کا نام تبدیل کر کے سن بیڈنگ کنٹرول آفورٹی کر دیا اچھا بڑی اچھی بات ہے آپ نے سن بیڈنگ کرتا تو پھر دیگر جو بیڈنگ کنٹرول آفورٹی ہیں ان کا نام بھی تو سن بیڈنگ کنٹرول آفورٹی سارے پورے سن میں جتنی بیڈنگ کنٹرول آفورٹی ہیں اس کو ایک ہی برسے لے آئیں سب کا نام سن بیڈنگ کنٹرول آفورٹی کر دیں تو آپ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں لیکن کیا بنیادی کام یہ آپ کا ہے میں نہیں سمجھتا کہ جو سٹی گورنمنٹ کے استعارات جو دو ہزار سیرہ کا ایکٹ ہے اس میں میر کے پاس وہ پائننشل پاورز ہیں جو اس کے پہلے سٹی ناظرین کے پاس پاورز ہوا کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ اس چیز کو دیشنا چاہیے جب تک آپ لوکل باڈیز کو امپاورٹ نہیں کریں گے کراس روپ نرسریز جو آپ کی ہوتی ہیں جو پولٹیکل پارٹیز کو ورکرز دیتی ہیں وہ کانسلز ہوتی ہیں وہ لوکل باڈیز ہوتی ہیں وہ سٹیونیونز ہوتی ہیں ان چیزوں کو اگر آپ کمدور کریں گے حتم کریں گے تو الٹیمٹلی جا کے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سب سے زیادہ نکتانی کی کا ہوگا اور اسی وجہ سے آج ہمیں نئے پولٹیکل ورکرز نہیں مل رہے کسی پارٹیز کے پاس نئے پولٹیکل ورکرز نہیں ہیں سب پورانے پولٹیکل ورکرز ماں سوائے پی ٹی آئی کے ٹھیک ہے چلیں مظر صاحب یہ بلدیاتی اداروں کی کارکردگی تو ہم بات کریں گے ڈاکٹر آسیم صاحب چونکہ موجود نے ذرا ان کی موجودگی سے ہم یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا الگ صوبے کا کہ ہم الگ صوبہ اپنا لے کر رہیں گے مہا جی صوبہ تو آج جو ڈاکٹر آسیم صاحب ملاقات ہوئی ہے اس پر پیپلز فارڈی کی طرف سے آپ نے اپنا کوئی رد عمل دیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو جیہاں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم سندھ کی ڈویجن نہیں چاہتے اور we are very clear on this سندھ ایک ہے اور سندھ ایک ہی رہے گا تو they must refrain from such words کیونکہ یہ جو ہے صرف کیوس اور اینار کی پہلانے کے طریقے ہیں تو یہ چیزیں اس شہر میں نہیں ہونی چاہیے شہر نے بہت تباہی دیکھی ہے اور ہم یہ تباہی دیکھنا مزید نہیں چاہتے اور جہاں تک مظر عباد صاحب نے بات کی بالکل ان کی بات صحیح ہے لیکن یہ دیکھیں کہ قانونوں کی بات ہوتی ہے جیسے ملک کے اندر قانون بن جائے ان کا ایک point of view ہے maybe the others don't believe in this point of view اب دیکھیں اس میں ادھر کئی کام جو ہے federal government بھی کرتی ہے provincial government بھی کرتی ہے and the same as true in Punjab the same as true in ولوچستان کے federal government کے بھی projects ہوتے ہیں provincial government کے بھی projects ہوتے ہیں اور local governments کے بھی projects ہوتے ہیں تو یہ ہمارا street tier system پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی یا بہتری کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ جو ہے وہ پارلیمان ہے نہ کہ نارے بازی اور streets پہ آکے اس قسم کی باتیں کرنا تو we should be very clear and that the supremacy of the parliament exists maybe if 40 people want this ایک طریقہ چاہتے ہیں اور ساٹھ لوگ ایک طریقہ چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ کا طریقہ یہی ہے کہ the 60 will prevail so the minority has no right to come on the roads because of this لیکن ڈاکٹر صاحب شہری اور دہی کی تقسیم تو موجود ہے اپنی جگہ پر اگر ہم اسے یہ نہ کہیں کہ صوبے تو ایک انتظامی طور سے آسانی کے لیے تو یہ کام ہو سکتا اس کے لیے امکانات کوئی نہیں ہے کیا دیکھیں ہر چیز کی امکانات ہیں سیاست میں پولیٹکس میں ملکی ڈیولپ میں ہر law جو ہوتا ہے میچور ہوتا ہے ہمارے کئی ایسے laws ہیں جو آج تک ایسے ہیں جو ایٹین ہنڈرڈز کے بنے ہوئے ہیں ایٹین نائنٹین 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 ایٹی کئی laws ایسے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے بنے ہوئے ہیں which are being gradually amended تو قانون تو بنتے ہی انسان کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ قانون وقتاً تو وقتاً بدلتے رہتے ہیں for the benefit of the people سعی مظر صاحب جو رہا آپ کو بھی گفتگو میں ایک بار پھر شامل کر لیتا ہے یہ بتائے گا کہ جو فاروق ستار صاحب نے اب ایک الگ صوبے کا نعرہ لگا دیا ہے کتنا آسان ہوگا ان کے لیے اس کو قابل عمل بنانا فاروق ستار صاحب الزام لگا رہے ہیں مصطفیٰ کمال پہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں ان کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے مصطفیٰ کمال جوابی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 23 اگست 22 اگست کی جو رات تھی وہ جنرل بلال اکبر کے کمرے میں مکم بنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے کون سی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی ہے کون سی نہیں ہے یہ صورتحال کیسے کلیر ہوگی دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ بلکل بھی یہ نعرہ جو ہے یہ اس سے آگے بڑھیں یہ خامہ کھائی کا نعرہ ہے آپ سن کو ایک سمجھیں اور یہ صرف تعلی ظاہر ہے ایک طرف سے بچی دونوں طرف سے بچی ہے لیکن اس سے باوجود نہیں اگر دوسری طرف سے تعلی نہ بھی بچے تب بھی سن کی تقسیم کا نعرہ جو ہے اس کا سب سے زیادہ نقطان جو ہے وہ خود اردو بولنے والے ان کو ہوگا اس لیے اس تقسیم کے نعرے سے ہمیں جی مظر صاحب اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا مظر عباد صاحب کی لائن میں کچھ پرابلم ہے ان کو دبارہ سے ہم کنیک کرتے ہیں جی آواز آری جی دکٹر آسیم صاحب جو آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے فاروق ستار صاحب سے اس سے پہلے جب پی ایس پی کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اگلے دن کہا کہ ان پر شدید دباؤ تھا اس دباؤ کے تحت وہ پی ایس پی سے ملیں تو آپ سے ملاقات میں انہوں نے کچھ بتایا کس کا دباؤ تھا کیا دباؤ تھا میں نے ان سے پوچھا اور نام میں یہ پوچھتے گیا تھا اور نام میں کوئی پیغام لے کے گیا تھا میں نے آپ سے کہا یہ ایک ذاتی نویت اور پروفیشنل ملاقات تھی which has been misconstrued whoever is doing this game اور کوئی ایسی بات نہیں تھی اور میں نے ان سے ضرور یہ بات میری صرف ہوئی کہ یہ آپ براہ مربانی سندھ کا نعرہ چھوڑ دیں پاکستان ایک ہے سندھ ایک ہے اور کوئی اس کے اندر آسل زرداری صاحب کا کوئی میسیج نہیں تھا اور کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی اچھا ڈاکٹر صاحب اسٹیبلشمنٹ کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے تو میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا بھی واسطہ پڑھا ہے جب آپ اسیری میں تھے جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا تو آپ کا بھی واسطہ پڑھا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا تذکرہ کیوں آتا ہے سندھ کی سیاست میں خاص طور سے بہت زیادہ یہ چیز اب سامنے آ رہی ہے تو یہ ہے کیا معاملہ جی میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا جو لوگ ملتے ہیں یا جو لوگ بول رہے ہیں وہی اس کا جواب دیں تو بہتر ہے میں مجھے اس چیز کا ان نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی باتتا نہیں ہے تو آئی کن نوٹ سی ایڈیٹن اچھا تو جو لوگ مل رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہی بات کریں میرا تو اس معاملے میں کسی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی سے مل رہا ہے دیکھیں پارٹی کا مجھے نہیں پتا لیکن میرا ذاتی طور پہ کوئی واسطہ نہیں رہا اور میں نوٹ ایڈیٹن ایڈیٹن لیکن ہمارے مسائل میں تو میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا کنن کی کلپاملات پہ میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا لیکن جو دیگر سیاست دانیں جن کو سب سے زیادہ شکایت اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے لیکن وہ بتاتے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا کہاں سے کام کرتی ہے عوام اس بارے میں کیا کہتی ہے عوام کی رائے ہم شامل کر لیتے ہیں پھر آپ سے واپس آ کر بات کرتے ہیں عوام اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کیا جانتی ہے کیا ان کی رائے یہ ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں کون سب پولیٹیشن ہے کون سب بزنس مین ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرتا تو مصطبہ کمال تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرتا کراچی ہو یا پاکستان ہو انجینئر سیاست نہیں چل سکتا سیاستدانوں کے ان الزامات کی عوام کا ایک حلکہ تائید بھی کرتا ہے لیکن اسے ناغذیر بھی سمجھتا ہے جو ابھی کراچی میں ماحول گرم ہے فاروق ستار صاحب اور یہ جو مصطبہ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب کچھ چلا رہے ہیں تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ بلکل یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سیاستدان ہے ہمارے ملکے ساتھ جو چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہی بروسے پر چل رہا ہے اور وہی لوگ چلا رہے ہیں باقی یہ قدو کرے لے ہیں سارے باتی بات تاہم عوام کی اکثریت تو جانتی ہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کس چیز کا ناغ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں میں نہیں جانتا ہوں نہیں سمجھتے یہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ترقیاتی کام سمجھ بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اس سے کہتے ہیں کہ چیز جو بن رہی ہے جو زیادہ کام ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے اس چیز کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ تو یہ سنائی آئے ہیں لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تو عوام کی مختلف رائے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو لے کر لیکن ہمارے جو محس سیاسی تدریہ کار وہ کیا سوچتے ہیں مظر عباس صاحب سے بات کر لیتے ہیں مظر صاحب پبلک ہے تو اتنا ظاہر ہے گہرائی سے نہیں جانتی اسٹیبلشمنٹ کو لیکن سیاستدان بڑا نام لے رہے ہوتے ہیں بڑی شکایت کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بتاتے بھی نہیں اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ شامل ہیں اور کس طرح سے یہ اپنا اثر رکھتے ہیں سیاست پر آپ بتائیے کہ آپ ہی اس معاملے کو کلیر کر دیں کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اپنا رول سیاست میں پلے کرتی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر آسن سے آپ اس اسٹیج پر ایسے سوال نہ کریں ان کے مقدمات ابھی ختم نہیں ہوئے وہ انہوں نے بڑا سخت وقت دیکھا ہے اور وہ خود جانتے ہیں جس مشکل سے وہ گزرے ہیں اور ابھی بھی شاید ان کے مشکلات میں کمی نہیں آئی ہے لیکن جو ڈاکٹر آسن صاحب سے پہلے سوال آپ نے کیا تھا اور اس کی وجہ سے لائن میں ڈسٹربنس تھی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ایمکیم کو اب سن کی تقسیم کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے سن کی تقسیم کا نعرہ پہلے بھی غلط تھا آپ بھی غلط ہے اور آئندہ بھی غلط رہے گا آپ اپنے حقوق کی لڑائی کر لڑیں بلکل اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ کو بورڈ بھی دیتے ہیں کہ آپ ان کے حقوق کی لڑائی لڑیں لیکن اس کے کہنے کے بعد یہ ضرور ہے کہ رویہ جب تک حکومت اپنے رویہوں کو تبدیل نہیں کرے گی دیکھئے صرف ترقیاتی کاموں سے جو ہے وہ مرم نہیں رکھا جا سکتا جو سیاسی معاملات ہیں جو سیاسی ایشیوز ہیں جب تک آپ ان کو سیاسی انداز میں حل نہیں کریں گے جس کی مثالیں ابھی آپ کو میں نے دیئے اور بھی تبدیل سے بھی اس پر بات ہو سکتی ہے اس وقت تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی پیپلز پارٹی کو صرف یہ سوچنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ایک دمانے میں کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہوتی تھی وہ کیوں کراچی کے آوٹسکٹ تک رہ گئی ہے وہ کیوں صرف لیاری اور ملیل سے آگے نہیں بڑھ پائی کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اردو سپیکنگ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائی مظہر صاحبی نے سوال بڑا ویلیڈ اٹھا ہے اور اس پر ہم ڈاکٹر آسیم سے بھی جواب لیتے ہیں کہ کراچی کی اتنی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی ہوتی تھی لیکن اب یہ چند علاقوں تک محدود رہ گئی ہے لیکن ایک بہت مختصر بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر ڈاکٹر آسیم سے اس کا جواب لیتے ہیں آج سپیشل میں پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے بریک میں جانے سے پہلے مظہر عباس صاحب نے اکسا کہ پیپلز پارٹی جو کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی اب کراچی کے صرف چند ایک علاقوں تک محدود رہ گئی ہے تو ڈاکٹر آسیم صاحب 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 اس پر ان کا رییکشن اور ان کا جواب بھی لے لیتے ہیں ڈاکٹر آسیم صاحب کس طرح سے ریسپونڈ کریں گے مظہر عباس صاحب کے اس پوائنٹ پر کیا پیپلز پارٹی کراچی کے چند علاقوں تک محدود رہ گئی جی دیکھیں کراچی کی ایکسپونینشل بروٹ ریٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر بہار سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سے لوگ آئے ہیں اور ادھر آ کے بس گئے ہیں اب ظاہرے they also claim a share in all resources جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس کے بعد جو کراچی کے جو وسائل ائرمارٹ دیے گئے ہیں جو وسائل دیے جاتے ہیں وہ بھی کم ہیں تو جو حکومت رہی ہے وہ ہمیشہ ایک پانڈوی میں رہی ہے اور اتنے عرصے انٹی ایم بھی رہی وہ بھی لوگوں کے مسائل نہیں حل کر پا رہی تو there is some other problem somewhere اور وہ problem ہے وسائل کی تو اگر جب تک ہم ان وسائل کو پورے نہیں کریں گے ہمیں سیبر گورمنٹ سے گرانٹس نہیں ملے گی جب تک equal division of resources نہیں ہوگا تو جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے کراچی سن جو ہے جو اتنے ٹیکس پوڈیوز کرتا ہے جو اتنا ٹیکس پڈل گورمنٹ کو دیتا ہے تو اس کے پپورشنیٹ ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ زیادہ پپولیشن کی بنیاد پر ملتے ہیں تو وہ کم ہے تو ایک میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ we require a special dispensation of resources ان کراچی ہاش تو گیٹ some extra funds اور سن جوہمینٹ اس کے لیے اپنی پوری کھوشش کر رہی ہے اور این اپسی بغیرہ میں ہر جگہ لگتی رہتی ہے تو میرا کال ہے کہ ہمیں مل کے اپنا چیز لڑنا پڑے گا نہ کہ ہم سن جوڑ کر کے کوئی مسئلہ جیسے یہ چاہ رہے ہیں کہ حل کر لیں یا یہ پڑن کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں نہیں تو بلکل سمجھ سے باہر ہے کہ why even at a talking of division of cinder ہم اس کی نظامت کرتے ہیں اور ہم ان کو پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرو اس سے نقصان ہوگا بریک کے دوران ہم ایک مسئلے پر بات کر رہے تھے میں صرف یہ پوچھوں گا آپ سے کہ سن کی تقسیم کے کوئی بھی شعور آدمی اس کے حق میں نہیں ہوگا لیکن زلفقان علی بھٹو کے دور میں محترمہ بنظیر بھٹو کے دور میں کراچی میں جو اردو بولنے والے ہیں ان میں ایک احساس محروم نہیں تھا لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ دو بار پیپس پارٹی کی حکومت رہی بہت زیادہ لوگوں میں احساس محروم ہی ہیں چاہے ملازمتوں کے حوالے سے ہے یا دیگر مسائل رہائشی معاملات ہیں یا کسی مسئلے سے بھی کراچی کے لوگوں کو اس بات کا کیوں احساس ہے اگر یہ مسائل کو پیپس پارٹی ایڈریس کر لے تو میرے خیال میں ایمکی ایم کو اس بات کی جو مطالبہ کیا ہے صوبے کی تقسیم کا اس قسم کے مطالبات کرنے ہی نہ پڑے اس طرح کی سیاست اس طرف آئے ہی نہیں کیوں ایڈریس نہیں کرتی پیپس پارٹی آپ آپ کراچی ڈیویزن کے صدر بھی ہیں یہ احساس ہے محرومی نہ صرف کراچی میں ہے بلکہ پورے ملک میں لیکن کیونکہ کراچی ایک حب ہے کراچی میں سارے میڈیا ہاؤز ہیں کراچی میں سارے آنکرز ہیں کراچی میں پاور ہے کراچی میں ایک چوری ہوتی ہے تو پورے پاکستان کو پتا ہے لیکن اور کسی چھوٹے شہر میں ہوتی ہے تو کسی کو نہیں پتا ہوتا آپ ذرہ پنجاب کے انٹیئر کو جا کے دیکھیں آپ ذرہ پنجاب کے لوگوں میں جا کے پوچھیں آپ سلام بار میں جا کے پوچھیں تو سب کو احساس محرومی ہے کیونکہ یہ جو اس دفعہ جو نون کی گورنمنٹ ہے اس نے بالکل اکنامک کولابس کر دیا تو we are all feeling the effect تو اس کا effect آپ پیپلز پارٹی کو نہیں دینا اس کا effect تو آپ کو نون کو بھی دینا چاہیے جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو پچھلے پاس سال سے سبے پاس کر کے رکھا اسمبلیز میں جس طرح تنگ کیا تو وہ چیز بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کیا کیا تھی رینے جی کو کیسے سیبوٹاج کیا اور جو بانس بن رہے تھے ان کو کیسے سیبوٹاج کیا تو I think they are not partially but majorly responsible for احساس محرومی اور یہ تو پوری قوم کو ہے آپ کراکی کو کیوں اس کے اندر الگ کر رہے ہیں صحیح مظر صاحب اس پر یقیناً آپ کا بھی میں ریکشن جانا چاہوں گا کہ موجودہ حکومت کو اس وقت ذمہ دار قرار دے رہے ہیں ڈاکٹر آسیم صاحب احساس محرومی جو کراچی کے لوگوں میں ہیں کیا آپ ان سے اگری کرتا ہے یا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے جس میں ان کی اپنی حکومت بھی بازی میں شامل لیے میرا خیال ہے ڈاکٹر آسیم صاحب میرا خیال ہے ڈاکٹر آسیم صاحب نے اس ایشو کو بہت مختلف انداز میں لیا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ مکمل طور پر درست ہے ڈاکٹر آسیم یہ بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کی سن سن کی پچھلے پانچ سال کی جو حکومت رہی تھی اس میں کراچی کو چھوڑ دیں کراچی کو ایک طرف رکھیں باقی ماندہ سن میں کون سے میجر ڈیولپمنٹ کام ہوئے ہیں کون سے ایسے بڑے ہاسپٹلز بنے ہیں کون سے ایسی بڑی تڑکیں بنی ہیں کیا انٹیوئر سن کے پانچ ایسے شہروں کے ڈاکٹر آسیم نام بتائیں گے جن نے میجر ڈیولپمنٹ ہے جو تبدیلی کی طور پر ہم دکھا سکتے ہیں چاہے وہ لڑکانہ ہو چاہے وہ دادو ہو چاہے وہ دیگر شہروں انٹیوئر سن کو بتصمتی یہ رہی ہے جسے ہم رولر سن کہتے ہیں اس کی اپلیفٹنگ کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس اپنے دور حکومت میں تو اختیارات رہے ہیں آج کے پچھلے چار سال چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کے جو پانچ سال رہے ہیں اس کی بات کریں دوسرے ایسا سے محرومی جو ہر جگہ اپنی طرف ہوتا ہے لیکن جس کی طرف رفت نے اشارہ کیا تھا وہ بالکل مختلف رشیوز ہیں اور خود ڈاکٹر آسم یہ جانتے ہیں خود ڈاکٹر آسم اس کے وکتم رہے ہیں یہ بھی ڈاکٹر آسم کو پتا ہے کہ وہ خود اس چیز کے وکتم رہے چکے ہیں ان کو خود پتا ہے کہ یہ جو چیز ہے جس چیز کی میں نے نشاندہی کی تھی کہ پیپلز پارٹی لیاری ملید اس میں ہمیشہ سے سکونگ رہی ہے ہمیشہ سے جائے یہ لیکن پیپلز پارٹی اس نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی پیپلز پارٹی نے دسٹرک سینٹرل اور دسٹرک ویس میں اپنے پیر جمانے کی کوشش نہیں کی پیپلز پارٹی نے اپنے اندر ان لوگوں کو آگے لانے کی کوشش نہیں کی جن کے ذریعے پیپلز پارٹی آ کے ان اشیوز کو ایڈریس کرتی تاکہ اس کا ووڈ بینک ان علاقوں میں بڑھتا جس علاقے میں ایک دمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ آٹھ ایمپیئر جیتے تھے جن علاقوں سے پیپلز پارٹی کے بڑی تعداد میں کونسلرز ماضی میں جیتے رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نے تو خود کراچی کو لوس کیا ہے ٹھیک ہے رفض صاحب چلیں جی 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 ڈاک صاحب آپ جاہو دیں پھر رفض صاحب سے میں اس پر تفسرہ لیتا ہوں جی ڈاک صاحب اچھا میرا اس ویو یہ ہے کہ دیکھیں اگر کہتے ہیں کہ انٹیر میں کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تو بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے اور بوٹ دیتے ہیں اس کا مطلب they are happy with the progress میں سپیسپیکلی لیکن کیا سکر صاحب آپ خود ہیں مطمئن ہیں آپ خود مطمئن ہیں دیکھیں there is space there is a lot of space اور یہ space صرف کراچی میں نہیں ہے یہ پورے پاکستان میں یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ we are 100% accurate hospitals بہت اچھے چل رہے ہیں schools بہت اچھے چل رہے ہیں there is a lot to be done اور اس کے اندر بہرحال لوگ happy ہیں اس کے لئے لوگ ووٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو انٹیر میں جہاں تک کراچی کی بات ہے میں بھی ہماری یہاں پر کوئی organizational weakness ہو لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں جب سے میں پریزیڈنٹ بن رہا ہوں کتنے لوگ کراچی کے پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں ان کے ہم چھوڑ کے آ رہے ہیں اور ان کو یہ بات کا بحساس ہو گیا ہے کہ we should be on in the mainstream politics and people are approaching me اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیوں کے اندر اچھ نیچ ہوتی رہتی ہے دنیا سے آپ قانون system دیکھیں کبھی ایک پارٹی جیتی ہے کبھی دوسری پارٹی جیتی ہے برکہ یہ حرف آخر تو نہیں ہے نا انشاءاللہ ہم کراچی میں جو ہماری lost seats تھی آنے والے elections میں we will regain ڈیسی اور میں مجھے صاحب کو ایک چیز بتاؤں ان کو اس چیز کا اندازہ بالکل ہے کہ اب لوگ اپنا رویہ بدل رہے ہیں وہ اب جو ایجیٹیٹیف پولٹکس تھی جو ایک اگریسیف پولٹکس تھی جو ماردھاڑ کی پولٹکس تھی اب کراچی والے ان سے تنگ آگئے اور ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور یہ جو آپ جو کچھ ابھی تماشاں دیکھ رہے ہیں this is a squeal of all this کہ جتنا کام جتنا جتنا لیاری نے پیپلز پارٹی کو ووڈ دیا ہے اس کا پچیس پرسنٹ بھی لیاری پہ سپینڈ نہیں کیا گیا جتنی قربانیاں لیاری کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لیے دی ہیں انیس سو سکتر سے اس کے مقابلے میں تو لیاری ایک موڈل ایریا ہونا چاہیے تھا ایک موڈل ڈسٹرک ہونا چاہیے تھا لیاری کو وہاں کے بہترین کالیجز ہونے چاہیے تھے وہاں بہترین ہسپٹل ہونے چاہیے تھے وہاں کے لوگوں کو بہترین نوکریہ ملنی چاہیے تھیں میں تو باقی چیز کو کراچی کو چھوڑ گئے لیاری کو ہی اگر آپ تبدیل کر دیتے تو آپ کراچی میں دوسرے لوگوں کے لیے مثال بن جاتے آپ دوسرے دوسرے ڈسٹرکٹ کے لیے مثال بن جاتے اور شاید ایمکیو ایم اس پوزیشن میں نہیں ہوتی اس پوزیشن میں پہتیس سال تک رہی ہے شہر میں شاید ایمکیو ایم بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی ایمکیو ایم نے کیا پنرہ سال کے اندر ڈسٹرکٹ سنٹر کو اگر آپ اپنی بات کرے نا میں تو ایمکیو ایم والا ہوگا تو میں اس سے بھی یہی سوال کروں گا لیکن اس وقت پیپل پارٹی کے کراچی کے صدر میرے سامنے تو میں اس وقت تو آپ سے بات کروں گا نا ہم کوشش کر رہے ہیں اور جب سے میں بنا ہو جو پچھلے ایک سال سے تو آپ کو کچھ تو فرک نظر آ رہا ہوگا نا you must give us some credit کہ we are gaining ground اب جو لوگ آ رہے ہیں چھوڑ کے اور پارٹی سے there is some reason why they are coming and joining us because they know nothing is happening ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ صدر بنیں تو ایمکیو ایم سے بڑی تازاد میں لوگ پیپلس پارٹی میں شامل ہوں گے بالکل میں مہذر عباد صاحب کی بات سے agree کرتا ہوں کہ جب اچھے لوگ آئیں گے جب known faces آئیں گے تو پارٹی خود بخود improve کرتی ہے مطلب you see better people you see better working you see better hands ہر قسم کی وہ بڑھ جاتی ہے یہ تو normal formula ہے دنیا کے چننے کا اور شایطت چننے کا ٹھیک ہے ڈاکٹر آسنم صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اتنا وقت دیا آپ بیزی تھے اس کے باوجود آپ نے پروگرام کے لئے وقت دیا مظربباد صاحب بہت شکریہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئے اپنی رائے آپ نے دیا اپنے تفسر آپ نے دیا رفض صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ ہمارے پاس اپنے تمام تر جو تفسر تھا وہ اس تمام صورتحال پر دیا ابھی ایک بریک لیتے ہیں نیوز بریک ہوگا نیوز بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مہمانوں کا ایک نیا پینل ہمارے ساتھ ہوگا آپ آج کے ساتھ ہوئے موسیقی موسیقی